اسلام علیکم آئی یوٹیوب فیملی آج کا ٹاپٹک جنب بہت زیادہ ہے میں تو آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہمارے پاس کیٹس ہوں اور وہ گھوم نہ ہوں ایسا تو بھی ہوئی نہیں سکتا یہ ان کے جن لوگوں نے ایدھر ویلیج میں گائیں بہن سے رکھی ہوتی ہیں بکریہ رکھی ہوتی ہیں وہ بھی گھوم ہو جاتی ہیں یہ ان کے لوگوں کی جو مرگیں ہوتی ہیں وہ بھی گھوم ہو جاتی ہیں بلکہ لوگ جنبوں اٹھا کے لے جاتے ہیں تو یہ ہوتا ہے کہ جس طرح گھروں میں چوری ہو جاتی ہے تو اگر ہلار رزک ہو یا دعا کی برکت صرف وہ بھی واپس آ جاتی ہے تو بھئی اسی طرح جو ہمارے انیمل آنا تو اس کے لیے میں نے ایک دعا جانا وہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں تو آپ لوگوں نے سب سے پہلے تو بھی ٹینشن نہیں لینی بلکل بھی ریلیکس رہنا ہے پانی پینے اور دعا پڑنی سٹارٹ کرتے نہیں ہیں اور بھئی دعا سے پہلے سب سے پہلے آپ لوگوں نے یہ کرنا ہے کہ آپ لوگوں نے بلکل ایک دم سے گھبرانہ نہیں ہے تو آپ لوگوں نے مائن میں رکھنا ہے کہ سامٹائمز اس طرح ہوتا ہے کہ کیٹس جو ہوتی ہیں وہ چھوٹی سی ہوتی ہیں تو وہ نیچے سے جمپ کر کے جانا وہ ایک دم سے ہماری جو سیف ہماری ہوتی ہیں ان میں بھی چڑ جاتی ہیں جو میرا اسٹری سٹینڈ ہے اس میں بھی جو میری کیٹ ہے وہ سامٹائمز بیٹھ جاتی ہے تو سب سے پہلے آپ لوگوں نے اس چیز کو مائن میں سیٹ کر لینا ہے تو سب سے پہلے آپ لوگوں نے گھر میں ادھر ادھر دیکھ لینا ہے ڈیفرنٹ جو ہماری کبرز ہیں علماری ہیں اس میں دیکھ لینا ہے ایک دن میرے بچوں کی کبرز کھولی تھی تو سنو جانا وہ ہم لوگ کافی ٹائم ڈھونتے رہے تو بعد میں ایک دم سے نظر پڑی تو وہ ادھر جانا کپڑوں کے اوپر سوئی ہوئی تھی تو مطلب سردیاں تھی تو مطلب ادھر وہ گرام ہو کے سو گئی تو اس کے بعد دوسرا سٹیپ آپ لوگوں نے یہ کرنا ہے کہ بھئی اپنی جو چھات وغیرہ ہے ادھر جا کے دیکھ لینا ہے یہاں ساتھ والے گھر میں بھی سامٹائم جو سپیشلی میل کیٹس ہوتے ہیں وہ جم کر جاتے ہیں جس طرح لات دنوں میں میں نے شیئر کیا تھا کہ پینتھر جانا وہ بار بار ساتھ والے گھر میں جم کر کے چلا جاتا تھا تو اس لئے یہ بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ بھی ساتھ والے گھر میں بھی کیٹس جانا وہ جا سکتا ہے یا جا سکتی ہے اور اس کے بعد دوسری باز ہی ہوتا ہے کہ سامٹائم ہمارے گھر میں اس سے کوئی فیملی میمبر گیٹ کھول کے چلا جاتا ہے تو اس کے پیچھے جانا وہ کیٹس نکل جاتی ہے تو ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کیونکہ ذاری بات ہے کیٹس ہیں چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں تو اگدم سے پیچھے سے کہیں سے بھی جگہ سے نکل جاتی ہیں اور گھر کی کوئی ونڈو بغیرہ کھولی رہا جائے ادھر سے بھی یہ جم کر کے ذاری بات ہے باہر چلی جائیں گی تو یہ چیزیں آپ لوگوں نے دھیان میں رکھنی ہے تو آپ لوگوں نے اپنے ایڈ گیٹ جانا سب سے پہلے جو پلوٹ ہوتے ہیں لوگوں کے گھروں میں پوچھ لینا ہے یا یہ جو آپ لوگ گیٹ دیکھ رہے ہیں اس کے نیچے سے ایک بار جو ہماری سنوان جس کی ڈیتھ ہو گئی تھی تو وہ نیچے سے گزر کے چلے گئی تھی تو پھر یہ کہ اس کو لوک لگا تھا تو اوپر سے بچے جانا وہ دیوار پھلانکے لے کر آئے تھے تو یہ سارا کچھ آپ لوگوں نے کر لینا ہے دوسرا یہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ بھئی یہ جو ونڈو ہے تو سامٹاز میں اپنی کیٹس کو ادھر بٹھاتی ہوں تو سامنے سکول ہے تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ ساروں کو آنے جانے والوں کو پتہ ہوتا ہے کہ بھئی ان کے گھر میں کیٹس ہیں تو پہلے اس طرح ہوتا تھا کہ سامنے گھر والوں کو جب میل کیٹ ہے وہ بھاگ جاتا تھا تو لوگ جانا وہ بچے اکثر لے آتے تھے اور ہم سے پوچھے ہوتے تھے کہ بھئی آپی آنٹی یا آپ کا کیٹ ہے تو پھر ہم بتاتے تھے کہ بھئی یہ سامنے والوں کو کیٹ ہے تو یہ فائدہ ہو جاتا ہے اپنی کیٹ کو دکھانے کا تو یہ ہوتا ہے کہ ہاں ان کو باہر کی عادت نہ ڈالیں ایک تو ہوتا ہے کہ جامز وغیرہ ان کو لگتے ہیں یا باہر سے کیڑے وغیرہ ان کو لگ جاتے ہیں جس طرح میں نے ان کو عادت ڈالی ہے جس وینڈو میں بیٹھے رہتے ہیں تو یہ تو اتنا زیادہ مطلب ڈالتے ہیں میں نے اپنی کیٹس کو باہر کی عادت نہیں اسی وجہ سے ڈالی کہ سنو جانا وہ تو سپیشلی اتنا ڈرتی ہے کہ گیٹ اوپن کریں نا کہ کہیں باہر لے کے کھڑے ہو تو فوراں سے پہلے بھاگ کے اندر آ جاتی ہے تو اتنی مطلب ان کو عادت ہو چکی ہے تو یہ نہیں کہ ہم لوگ بلکل ہی نہیں باہر لے کے جاتے ہیں تو چھت کی ان کو عادت ہو چکی ہے تو ادھر مطلب یہ رہتے ہیں برز بغیرہ کے ساتھ کھیلتے ہیں لیکن باہر گلی کہ ہم نے عادت بلکل نہیں ڈالی جو کہ بڑی اچھی بات ہوتی ہے پھر بعد میں ہم لوگ ہی ڈسٹ اپ ہوتے ہیں جب ہماری کیٹس کو مو جاتی ہیں تو ہم لوگ بہت زیادہ ڈسٹ اپ ہوتے ہیں تو یہ بھی چیز ہو گئی کہ بچوں کو بھی دکھا دیا نیبر سے بھی پوچھ لیا جو خالی پلوٹس ہیں ادھر بھی سارا کچھ دیکھ لیا تو اس کے بعد یہ ہے کہ آپ لوگوں نے ٹینشن نہیں لینی اگر ایک دن گزر گیا دو دن گزر گیا تو بھی آپ لوگوں نے ساتھ ساتھ جو چکن شاپس ہیں ان کا وزٹ جانا وہ ٹائم بائی ٹائم کرتے رہنا کیونکہ ذاری بات ہے کیٹس جب بھوکی ہوں گی ان کو بھوک لگے گی تو سب سے پہلے جانا وہ چکن شاپس پہ ہی جاتی ہیں تو جیسا کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو آیا نا یہ سٹری کیٹ ہے لیکن یہ ہمیشہ جانا وہ چکن شاپ پہ اس طرح کہ آپ لوگوں کو کافی جانا وہ سائٹ پہ ڈاگز اور کیٹس نظر آتی ہیں کیونکہ ذاری بات ہے ادھر چکن اور جو میٹ والی شاپس ہوتی ہیں تو انہوں نے یعنی مزدے ادھر ہی آنا ہوتا ہے جب ان کو بھوک لگتی ہے تو اور اس کے علاوہ جو بہت سے ایسے واتس اپ گروپ بنے ہوتے ہیں فیس بک گروپ بھی بنے ہوتے ہیں جہاں کیٹس سیل ہو رہی ہوتی ہیں تو ان پہ بھی آپ لوگ نے ضرور نظر رکھ نہیں ہے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی کیٹس جانا وہ کوئی سیل کر دے تو اگر تو آپ لوگ کی کیٹس جانا وہ کسی نے رکھ لی ہے پھر تو بھی آپ لوگ بھول جائیں کچھ بھی نہیں ہو سکتا تو بس یہ کہ اس کے لئے دعا ہی کر سکتے ہیں اور ایک وظیفہ بھی ہے وہ میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں اس سے یہ ہوگا کہ سامٹرم اس طرح بھی ہوتا ہے کہ اس انسان کا دل نرم ہو جاتا ہے یا اللہ تعالیٰ کوئی ایسا وسیلہ بنا دیتے ہیں سباب بنا دیتے ہیں جس کے آپ لوگ کی جو کیٹ ہے نا یا کوئی بھی آپ لوگ کی چیز گھوم ہو جاتی ہے تو نیچرلی جانا وہ آپ لوگ کے پاس واپس آ جاتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی جو کلام ہے نا اس میں بڑا اثر ہوتا ہے تو ایزا مسلم اگر ہمارا جو ایمان ہے وہ شرونگ ہونا تو انشاءاللہ پھر جانا وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کچھ بھی ہو سکتا ہے بس اللہ تعالیٰ سب کے پیٹس کو اپنے افضو مان میں رکھے اور آپ لوگ نے جب بھی آپ کی کیٹ کوئی دائیں بائیں ہونا تو آپ لوگ نے انہا لیلہ و انہا لیہ راجیوں تو لازمی پڑھنا ہے اس میں تو بہت زیادہ اثر ہے سامٹم اس طرح ہوتا کہ ہم اپنی جو سپیشلی لڑکی ہوتی ہیں رنگ رکھ کے بھول جاتے ہیں یا بوائز ہوتے ہیں وہ اپنا والٹ رکھ کے بھول جاتے ہیں تو تھوڑی تھوڑی چیز پہ ہم جو ہے نا وہ بہت زیادہ جس رب ہو جاتے ہیں یا ٹینشن ہی لے لیتے ہیں کیونکہ اس کے بعد ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ وہ چیز ملے گی یا نہیں ملے گی تو بس آپ لوگ نے یہ جو کلام میں نے بتائی ہے یہ لازمی پڑھنی ہے اور یہ کچھ دعائیں جو آپ لوگ پکچرز دیکھ رہے ہیں جو سکرین پہ میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں تو یہ دعائیں جانا وہ آپ لوگ نے رکھ لینی اور جب بھی آپ کی کچھ چیز گھم ہوتا آپ لوگ نے میری ویڈیو ووچ کر لینی ہے اور میرے لئے دعا بھی ضرور کرنی ہے تو چلیں جی ملتے ہیں نیو ویڈیو میں دیکھ کریں اللہ حافظ